مفتی طارق مسعود فیمس سکولر ایدہ نہیں ہے کہ صحابہ سے غلطی نہیں ہو سکتی ہم کہتے ہیں ان کی نیکیاں ان کی غلطیوں پر بولو بھائی ہاوی ہیں وہ بھاری ہیں تو وہ جو ایمان لے آئے اور ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ لیا اور پھر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ایک بدبخت کہہ رہا تھا حضرت ابو سفیان کے بارے میں بڑا ایک نیگٹیف کہ وہ تو بہت دیر سے ایمان لائے تھے اور وہ تو وہ تو بالکل جب سب کچھ فتح ہو گیا آخر میں لاکھے برائی نہیں کر رہا تھا لیکن لگ رہا تھا کہ اس کو حضرت سفیان کے ساتھ رضی اللہ ابو سفیان کے ساتھ رضی اللہ ان لگاتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے وہ مشہور فتنہ ہے آپ جانتے ہیں اس کو لگ رہا تھا کہ اس کو اچھا نہیں لگ رہا کہ وہ اتنی دیر سے بھی کیوں لائے ایمان یعنی اس کے اندر سے بغض جھلکتا ہے نا انسان کا کہ کھل کے تعریف ہوتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے ابو سفیان اگرچہ دیر سے ایمان لائے ہیں ٹھیک ہے ان کی وہ فضیلت نہیں ہے جو ان صحابہ کی ہے جو جلدی ایمان لائے ہیں ہم مانتے ہیں لیکن آپ ان کے بارے میں ایسا تفسرہ کریں کہ گویا آپ کو نیگیٹیف پہلو کر کے دکھا رہے ہو تو دیر سے ایمان لائے اور بہت آخر میں اور ان کو تو نبی نے اتنے حدیعہ ودیعہ دیئے تھے اور گفٹ دیئے تھے تاکہ دین سے جڑے رہیں وہ قربانی تو نہیں تو آپ حضرت ابو سفیان کی تاریخ دیکھو دیر سے ایمان لائے ہیں لیکن دیر سے ایمان لانے کے بعد اسلام کے لیے کیا کچھ کیا ہے آپ نے حضرت ابو سفیان نے دیر سے ایمان لانے کے بعد اس تاخیر کی تلافی بھی کی ہے یہ واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار تھا تو حضرت بلال اور حضرت ابو سفیان اور ایک اور قریش کے سردار تھے یہ تینوں حضرت عمر سے ملنے کے لیے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اجازت دی حضرت بلال کو تو حضرت ابو سفیان کو غصہ آیا کہ ایک غلام ہے اور ہم عرب کے سردار ہیں عمر بن خطاب آج غلاموں کو سرداروں پہ ترجیح دے رہے ہیں تو وہ جو دوسرے صحابی تھے نا ان کا نام ذہن سے نکل گیا انہوں نے کہا اے ابو سفیان دیکھو جب اسلام کمزور تھا تو ساتھ کس نے دیا بلال نے ہم مخالفت کر رہے تھے اس وقت تو آج اللہ نے بلال کو ہم پہ ترجیح دے دی ہے کل قیامت میں بھی ایسا ہوگا تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اس نقصان میں ان کے پورے پورے الفاظ نہیں بتا رہا اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ جو نقصان ہم سے ہو چکا ہے ہم اس کی کیا کریں تلافی اس کے بعد میدان جہاد کی طرف نکل گئے حضرت ابو سفیان بھی گئے ہیں حضرت ابو سفیان کی زندگی پھر کہاں گزری ہے محاضوں پہ رومیوں سے لڑائی میں شریک ہوئے اور حضرت ابو سفیان تو ایسا لڑے ہیں پھر اللہ کی راہ میں کہ اپنی زوجہ حضرت ہندہ کو بھی لے کر جاتے تھے ایک جنگ میں شکست ہوئی ہے تو اپنی زوجہ حضرت ہندہ کو پتہ کیوں لے کر گئے تاکہ جب ہم پیچھے پلٹ کے بھاگے یعنی اتنا سخت حملہ ہوگا تو عورتیں ہمیں تانہ دیں گی آر دلائیں گی تو عورت کی جب آر اور بزدلی کا تانہ جو ہوتا ہے نا وہ مر سے برداشت بولو بھائی نہیں ہو تو حضرت ابو سفیان اپنی زوجہ کو بھی لے کر گئے کہ کیونکہ دشمن بہت طاقتور ہے شکست کا بہت امکان ہے تو ہمیں جب شکست کھا کے پلٹیں گے تو ہمیں غیرت کے تانے دینا تو ایسے ہی ہوا وہ شکست کھا کے جب واپس آئے ہیں تو حضرت ہندہ نے اشار پڑھنا شروع کیے کہ کیا گھر میں تو مرد بنے پھڑتے ہو آج میدان جنگ میں مرد بن کے دکھاؤ وہ اور بھی صحابہ تھے ان کی عورتوں نے بھی اشار پڑھے وہ واپس پلٹے ہیں اور الحمدللہ جنگ انہوں نے فتح کی تو حضرت ابو سفیان دیر سے ایمان تو لے کر آئے مگر انہوں نے اس نقصان کی تلافی کیے باقی زندگی میدان جہاد میں گزری ہے جنگوں میں گزری ہے ان کی قربانیوں میں گزری ہے وہ عرب کے سردار تھے وہ غیرت مند لوگ ہوا کرتے تھے مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ